اسلام علیکم وظائب ڈاڑکام کے بھائیوں اور بہنوں آج میں اس ویڈیو میں جو عمل لے کر آیا ہوں اگر آپ وہ عمل کرتے ہیں تو آپ کا جتنا بڑا کرزہ بھی ہو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ادا کر دیا جائے گا بہت ہی پاورفل عمل ہے آپ دھیان سے اس عمل کو سنیے گا اور اس عمل کو آپ بھی لازمان کیجئے گا حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درودشی پڑھ لیں ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیب رحیم وعلى آل ایب رحیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیب رحیم وعلى آل ایب رحیم انکا حمید مجید عمل کے بارے میں جانتے ہیں عمل یہ ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے اس سلسلے میں ایک خوبصورت واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو کرز دیا وہ کرز تین ہزار دینار تھا جب کرز واپس لینے کا ٹائم آیا تو اس نے کرز واپس مانگا کہ بھائی ٹائم جو تم نے مانگا تھا وہ وقت آ گیا ہے اب میری رقم واپس کر دو تو اس نے کہا بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں میرا تو بزنس بھی ڈوب گیا ہے کاروبار تباہ ہو گیا ہے لہٰذا میں ابھی پیسے واپس نہیں کر سکتا تو دوست نے پھر ٹائم دے دیا جب دوسری مرتبہ وقت مقررہ پر پیسے مانگے تو اس بار بھی وہی جواب سننے کو ملا بھائی پیسے نہیں ہیں کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے لہذا رقم کا بار بار تقاضہ کرنے کے باوجود جب پیسے نہ ملے تو بات عدالت تک جا پہنچیں دونوں فریق جج ساہب کے سامنے پیش ہو گئے جب جج ساہب نے مقروض آدمی کو بلایا جس نے کرزہ لیا ہوا تھا اس سے پوچھا کیا تم نے پیسے لیے ہیں اس نے کہا جی ہاں لیے ہیں جج ساہب نے کہا تو واپس کیوں نہیں کرتے اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے میں پیسے دے نہیں سکتا جج ساہب نے اس کو مہینے کا ٹائم دے دیا اور کہا اگر مہینے تک پیسے نہ دیے تو تم کو جیل میں قید کر دیا جائے گا وہ آدمی بڑا پریشان ہو گیا پیسے تو ہے نہیں اب کہاں سے دوں گا اسی اسنا اس کو ایک حدیث پاک یاد آ گئی جس کا لب لباب یہ ہے جو شخص مسیبت میں ہو پریشانیوں میں ہو اس کو چاہیے وہ کسرت سے مجھ پر دھرود شریف پڑھیں کیونکہ دھرود پڑھنا مسیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے لہٰذا اس نے دھرود شریف کسرت سے پڑھنا شروع کر دیا صبح دوپہر شام اس نے کسرت سے دھرود شریف پڑھنا شروع کر دیا دن گزرتے گئے دھرود شریف پڑھتے پڑھتے ستائیس دن گزر گئے پیسوں کا کوئی انتظام نہ ہوا وہ پریشانی کی عالم میں اٹھائیسمی رات کو سو گیا خواب میں اس کو ایک آواز آئی گبراؤ نہیں تمہارا کرز ادا کر دیا جائے گا جب وہ صبح اٹھا تو دھرود شریف پڑھنے لگ گیا ساتھ یہ سوچنے لگا وہ آواز کیسی تھی اس کو سمجھ نہ آئی وہ اس پیغام کو سمجھ نہ پایا اسی عالم میں اٹھائیسمہ دن گزر گیا اور نتیسمی رات آ گئی جب وہ سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں حاضر ہو گئے فرمایا صبح تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ وہ تمہارا کرز ادا کر دے گا وہ عشق رسول جب صبح اٹھا تو بہت خوش ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی ہے اب کرز ادا ہو جائے گا لیکن جب اسے خیال آیا میں علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر کیا ثبوت پیش کروں گا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا ہے انہی سوچوں میں اور درور شریف پڑھتے ہوئے انہتیسوں دن بھی گزر گیا اور تیسوں رات آ گئی جیسے ہی آنکھ لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دیدار ہوا نبی پاک تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس اس کے دربار میں حاضر ہو گیا علی بن عیسیٰ وزیر اپنے مشیوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے جا کر علی بن عیسیٰ وزیر کو مخاطب کیا کہا کہ آپ سے کچھ کام ہے اس نے کہا بتاؤ کیا کام ہے وہ بولنے لگا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا ہے میں ایک مقروض آدمی ہوں میرے زمیں تین ہزار دینار کرز ہے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا ہے کہ علی بن عیسیٰ وزیر تمہارا کرز ادا کر دے گا علی بن عیسیٰ وزیر پوچھنے لگا کہ مجھے کیا خبر تم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا ہے کوئی نشانی کوئی ثبوت تو اس عاشق رسول نے کہا آپ روزانہ صبح و فجر کی نماز کے بعد پانچ ہزار مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہو جب تک پانچ ہزار مرتبہ درود شریف مکمل نہیں کر لیتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے اور اس کا علم صرف آپ کو ہے یا آپ کے رب کو وہ بھی عاشق رسول تھا اور جوم اٹھا مرحبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے درود شریف کو قبول فرما لیا وہ اپنی سیڑ سے اٹھا ایک کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد حاضر ہوا اور اس عاشق رسول کو تین ہزار دینار دے دیئے اور کہا یہ لو اپنا کرز ادا کر لو اور ساتھ تین ہزار دینار اور دیئے اور کہا کہ میری بڑی قسمت ہے کہ آپ میرے گھر حاضر ہوئے ہیں اس لیے آپ یہ تین ہزار دینار اور لے لیں اور تین ہزار دینار اور دیئے کہ یہ لو یہ آپ اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی کما لینا اس سے کوئی کاروبار کر لینا ساتھ اس بات کا وعدہ بھی لیا کہ آئندہ پوری زندگی جب بھی آپ کو کوئی کام ہو کوئی ضرورت ہو تو مجھ کو ضرور یاد رکھنا میں تمہارا بھائی ہوں ایک دن پہلے یہ عاشق رسول تین ہزار دینار کا مقروض تھا اب وہ نو ہزار دینار کا مالک ہو چکا تھا سبحان اللہ جب وہ عدالت پہنچا تو اس نے جا کر تین ہزار دینار جج صاحب کے سامنے پیش کر دیئے جج صاحب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ تم کہتے تھے کہ میں بہت گریب ہوں میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے تو اتنی بڑی رقم کا کس طرح بندوبست کر لیا اس عاشق رسول نے یہ سارا واقعہ بری عدالت میں پیش کر دیا بیان کر دیا جج صاحب بھی عاشق رسول تھے وہ بھی جوم اٹھے اور اپنی سیڑ سے اٹھے چیمبر میں جا کر کچھ دیر میں واپس صاحب ان کے ہاتھ میں تین ہزار دینار تھے انہوں نے کہا سارا سواب علی بن عیسیٰ وزیر ہی لے جائے گا میں بھی عاشق رسول ہوں میں بھی مسلمان ہوں لہذا میں تمہارا کرز ادا کرتا ہوں یہ ساری صورتحال دیکھ کر جس نے پیسے لینے تھے وہ بھی کہنے لگا جج صاحب میں بھی مسلمان ہوں میں بھی عاشق رسول ہوں آپ کاپی پینسل لے کے آئیں میں اس آدمی کا کرز معاف کرتا ہوں اس عاشق رسول نے جج صاحب سے تین ہزار دینار لیے تھے وہ جج صاحب کو واپس کر دیئے کہ جج صاحب تین ہزار دینار تو معاف ہو گئے لہذا آپ اپنے پیسے واپس لینے مجھے نہیں چاہیے تو جج صاحب نے کہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پیسے دیئے ہوں وہ واپس نہیں لیے جاتے لہذا یہ تم لے لو اب وہ عاشق رسول جو ایک دن پہلے تین ہزار دینار کا مقروض تھا اب بارہ ہزار دینار لے کر گھر جا رہا تھا ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھا آپ نے درود شریف کی برکتیں درود شریف کی کتنی زیادہ برکتیں ہیں ماشاءاللہ اس ایک واقعہ کے اندر جو ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے ایک درس ہے کہ ہم کو جب بھی کوئی مسئبت آئے جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں دکھو نے تم کو جو گیرہ ہو تو درود پڑھو دکھو نے تم کو جو گیرہ ہو تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو ہر درد کی دعا ہے سلے علیہ محمد ہر درد کی دعا ہے سلے علیہ محمد تعویزِ ہر بلا ہے سلے علیہ محمد اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ شیئر کریں